بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہمیربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ گر ہیں کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی وجہ سے نہ وہ ٹیڑی راہ پر ہیں اور نہ وہ اپنی قواج سے کوئی بات کہتے ہیں وہ تو صرف وہیں ہیں جو اتاری جاتی ہے اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بولند آسمان کے کناروں پر تھا پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا پس وہ دو کمانوں کے فاصلے رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم پس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پغمبر نے دیکھا کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو دیکھتے ہیں اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا صدرہ المنتحہ کے پاس اس کے پاس جنت المعویہ ہے جبکہ صدرہ کچھ پائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی نہ تو نہ گہبے کی نہ حد سے بڑی یقینین اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی کیا تم نے لا طور عزی کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو کیا تمہارے کیے لیے لڑکے اور اللہ کے لڑکیاں ہیں یہ تو اب بڑی بینصافی کی تقسیم ہے دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری یہ لوگ تو صرف پاگل کے اور اپنی نفسیاتی خواہشوں کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یقین ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے مؤثر ہو اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہاں اور وہ جہاں اور اللہ بہت سے فرشتوں آسمان میں ہیں جن کی شفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی بگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کیلئے چاہے اجازت دے دے بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نہ مقرر کرتے ہیں حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ تو صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بے شک وہم حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا تو آپ اسے مو موڑ لیں جو ہمارے یاد سے مو موڑے اور جن کا ارادہ صرف زندگانی دنیا کیا اور کچھ نہ ہو یہی ان کی علم کی انتہا ہے آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بٹک گیا اور وہیں خوب واقف ہے اس سے جو راہ یافتہ ہے اللہ ہی کہہے جو کچھ آسمانوں میں آئے اور جو کچھ زمین میں آئے تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے عمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ نایت فرمائے ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے بے شک تیرے رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا جبکہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے پس تم اپنی پاکیزگی آب بیان نہ کرو وہیں پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے